بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بھائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کو سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے اس ماہ شعبان میں کر لینا ہے شعبان کے اس پورے مہینے میں آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں صرف ایک ہی بار آپ نے اس قرآنی عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی کسی بھی مشکل پرشانی میں مبتلہ ہیں کوئی بھی جائز مقصد ہے پورا نہیں ہو رہا کوئی بھی پڑے سے بڑی حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو ماہ شعبان میں سورہ فاتحہ کا یہ عمل کر کے اللہ پاک سے دعا مانگیں انشاءاللہ عزوجل جو بھی دعا مانگیں گے جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگیں گے ضرور کامیابی ملے گی بس یقین کامل کے ساتھ صدق دل سے اس قرآنی عمل کو کر لینا ہے پھر سورہ فاتحہ کے اس عمل کی براکات آپ حد دیکھیں گے تو پیارے دوستو بہن بھائیو اگر آپ آج کا یہ پیارا سا عمل جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے سنتے رہنا ہے تاکہ اس قرآنی عمل کا مکمل طریقہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ سکے ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ دوست احباب سے عرض ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی اچھے اچھے وظائف ملتے رہیں دوستو ماہ شعبان یہ بہت ہی برکتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں ہمیں کسرت کے ساتھ ذکرِ الہی کرنا چاہیے قرآن پاک کی تراوت کرنی چاہیے رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے اور حصولِ برکت کے لیے ترقی معرفت اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو بے حد پسند فرماتے اور کسرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے امیر المومنین حضرت سیدہ تنہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے تو ارشاد فرمایا تعظیم رمضان کے لئے شعبان کا رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کے لئے شعبان کا روزہ افضل ہے تو پیارے دوستو آپ نے اس ماہ شعبان میں کچھ نہ کچھ روزے رکھ ہی لینے ہیں اللہ پاک ہمیں اس ماہ شعبان میں خوب اچھے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سورہ فاتحہ کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل کو آپ نے ماہ شعبان کے کسی بھی دن یا پھر رات میں کر لینا ہے اور اس عمل کو صرف ایک ہی بار کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ بار بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ہی بار اس عمل کو کرنے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کے فضائل و بارکات میں اگر آپ کو بیان کرنے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو مزید کافی لمبی ہو جائے گی یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا نممکن کام نہیں جو سورہ فاتحہ سے ممکن نہ ہو سکے ہر مشکل کا حل ہر مقصد میں کامیابی ہر جائز کام کی تکمیل سورہ فاتحہ سے ممکن ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں موجود ہے تو لہٰذا آپ سورہ فاتحہ کے اس عمل کو اس مبارک مہینے میں کریں اور اپنے تمام مقاصد میں کامیابی پائیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ اس عمل کو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بڑے ہی احتمام کے ساتھ باوضو حالت میں قبلہ روح ہو کر آپ نے اس قرآنی عمل کو کر لینا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک سو بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے ہر پرشانی سے نجات پانے کے لیے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اور اپنے ہر جائز کام کی تکمیل کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے لیکن جب آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ عمل کرنا ہے تو شروع میں بھی اور آخر میں بھی آپ نے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سا بھی درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ الیونٹ ٹائمز کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ ون ہنٹر ٹائمز سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں آپ نے کوئی سا بھی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے نہائیت ہی آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ہو شکے تو رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اس یقین کے ساتھ آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ انشاء اللہ عز وجل سورہ فاتحہ کے اس عمل کی برکت سے ماہ شعبان کی برکت سے اللہ پاک میری ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا جب آپ بتائے گے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اور دعا مانگنے کے بعد قبولیت دعا پر یقین رکھیں گے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کو اس عمل کا فائدہ نہ ہو انشاء اللہ آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا ضرور بارگاہ الہی عز وجل میں قبول ہوگی آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جو پرشان حال ہیں اللہ پاک سب کی پرشانیوں کو دور فرمائے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے ہر ایک کو اپنے جائز مقصد میں کامیابی ملے اور جتنے بھی دوست احباب اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کی تمام جائز دعاوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے جو دوست احباب بہن بائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ